السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہوں کے حیات طیبہ سے ایک اور واقعہ آجا کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ واقعہ بھی بہت خوبصورت واقعہ ہے مدینہ کا واقعہ ہے مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا وہ بیان کرتا ہے کہ ایک برتبہ میں امام زین العابدین مسجد سے باہر نکلے تو میں ان کے پیچھے ہو لیا اور بغیر کسی وجہ کے میں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا گالیاں دینے شروع کر دی تو لوگ یہ سن کر مجھ پر برس پڑے مجھے لوگوں سے ڈر لگا قریب تھا کہ وہ میرا قیمہ بلا دیتے امام زین العابدین نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا رک جاؤ تو وہ سب رک گئے جب آپ نے مجھے کانپتے ہوئے دیکھا تو بہت نرمی سے میری طرف متوجہ ہوئے مجھے دلاسہ دینے لگے تا کہ میرا خوف جاتا رہے پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر غور سے سننا امام نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا لَقَدْ سَبَبْتَنَا بِمَا عَلِمْتَا تو نے مجھے برا بھلا کہا ان کمیوں اور کتاہیوں پر جو تم جانتے ہو وَمَا سُتِرَ عَنْكَ مِنْ أَمَرِنَا أَكْبَرَ اور جو کمیاں اور کتاہیاں میرے میں ہیں جو تو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آلہ ذرفی ہے کیا حلم ہے کیا بردباری ہے اللہ اکبر ہمارے تو مسجد کا موزن ہوتا ہے اس کو کوئی اونچی آواز میں بات کر لے تو سر پھاڑنے کو پہنچ جاتا ہے موزن یہ تو امام ہے اور ایسا نہیں کسی مسجد کا امام ہے اہلِ بیعت میں سے امام ہے امامِ وقت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور آنے والی نسلوں کے لیے امام ہے اہلِ بیعت کا چراغ ہے امام حسین کا چراغ ہے خانوادہِ نبوت اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی منقبت بیان کریں کم ہیں جتنی بڑائیاں بیان کریں ان کی شان میں کم ہیں اللہ اکبر اور دیکھو حال کیا ہے کہتے ہیں کہ جو میری برائیاں تو جانتا ہے وہ تو بہت تھوڑی ہیں جو میرے میں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور پھر کہا اے سن علکہ حاجتن کیا تیری کوئی ضرورت ہے جو میں پورا کر سکتا ہوں کیا میں تیری مدد کر سکتا ہوں اللہ اکبر وہ کہتا ہے میں تو پانی پانی ہو گیا شرمندہ ہو گیا اور کچھ نہ کہہ سکا جب انہوں نے میری یہ شرم ساری دیکھی تو اپنی قیمتی چادر اتار کر مجھ پر ڈال دی اور ایک ہزار درہم مجھے عنایت فرمائے میں نے جب یہ حسن سلوک دیکھا تو پکار اٹھا واقعی آپ نواسہ رسول صل اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ اکبر یہ شان ہے اہل بیعت کی یہی شان ہے اہل بیعت کی ہوتا ہے موسیقی